اسلام علیکم پیارے ناظرین آجام درود شریف کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس دن کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے ایک اور دیس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کسرت سے درود پڑھا کرو جو حیثہ کرے گا تو میں قیامت کی دن اس کی شفاعت کروں گا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب اور لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بیشتے ہیں ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ دیجئے تم میں تنگ دست ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت دینے کے لئے کوئی چیز نہ تھی آپ نے دس بار درود پڑھ کر سائل کی اتیلی پر پونگ مار کر فرمایا اتیلی بند کر دو سائل نے باہر جا کر جب اتیلی کولی تو سونے کی گیناروں سے بروی پڑی تھی سیدنا حبو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادتگاہ نہ بناؤ مجھ پر درود بیجو بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے چاہے تم جہاں رہو سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکی کی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بیجا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکسرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا